بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والا خاتم النبیین وعلیٰ آلہی و صحابہی اجمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے اہم بات پاکستان کے اندر شنگائی کوپریشن کانسل کی اجلاس بہت دیر کے بعد ہوا یہ اس کا چھبیسوہ یا اٹھائیسوہ اجلاس تھا لیکن پاکستان کے اندر دوسری دفعہ منقض ہوا ہے یا پہلی دفعہ منقض ہوا ہے پاکستان تو میمبری 2017 میں بنایا تو پہلے کیسے ہو سکتا تھا لیکن بارال پاکستان کے اندر منقد ہوا اور اس سے پہلے اس لیول کا ایونٹ جس میں سربراہان حکومت یا سربراہان مملکت آئے ہوں یہ اس طرح کا 1997 میں ہوا تھا تب بھی نواز شریف کی حکومت تھی اب نواز شریف کے بھائی کیا بس فرق یہ پڑا ہے اور اس دوران انویسٹمنٹ کانفرنس سے ہوتی رہیں گے فرنانس منسٹر آتے رہے ہیں مختلف مبالک کے شوکت عزیز صاحب کے دور میں آخری دنوں میں جو ہوئی تھی اس میں بھی آئے تھے لیکن سربراہان مملکت اسری تعداد کے اندر پہلی مرتبہ آئے ہیں دنیا کی چالیس فیصد عبادی کے نمائندہ لوگ یہاں پہ موجود روس دنیا کا سب سے بڑا ملک جیگرافیہ کے حوالے سے وہ چین اور بھارک ان کے نمائندگان پاکستان کے اندر موجود رہے ہیں اس کانفرنس کا علام یہ آیا جس میں علاقائی ترقی کنیکٹیوٹی اور دشتگردی کے خلاف ایکشن جو ہے وہ ان ممالک کی ترجیح قرار پائے اور اسے ایک اکنامک بلوگ کے طور پر دکھایا گیا جس کو آپ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں ترکمانستان نے اور منگولیا نے ابزرور کے طور پر شرکت کی افغانستان کو ابزرور کے طور پر بھی نہیں بلائیا گیا اور نہ بلانے کی وجہ وہ یہ تھی کہ چاروں بڑے ممالک اس کے جو میمبر ہیں روس، این، ایران اور پاکستان اس بات پر متفق ہوئے کہ ان کو یہاں پہ نہ بلائیا جائے اور ان کی غیر مددنی کا فائدہ اٹھا کے چاچو نے جو تر چپیڑے بھی مار دیں ان کو کہ اپنے گھر کے اندر سے دشتگردی آپ کروا رہے ہو اور آپ کے ہمسائے کم از کم چار ممالک جو ہیں وہ اس عمر کے اوپر خوش نہیں ہیں پاکستان، توجکستان، ازبگستان اور کرگستان جو ہیں وہ آپ کی ان حرکات سے خوش نہیں ہیں اس لیے بندرے پتر بنو چاچو نے اپنی تقریر میں بھی کہا اور علامیہ کے اندر بھی آیا بہت زبردست ایوٹ تھا پاکستان کے اوپر جو سفارتی تنہائی کا تھپا لگ گیا تھا مجھے رعوف کلاسرہ صاحب کی وہ بات اکثر یاد آ جاتی ہے اور میں ان کے نام سے کوٹ کرتا ہوں کیونکہ اگر کوئی دوست اچھی بات کہے اس کا کریٹ ان کو دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تقریباً 178 ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں ان کے اندر سے اگر آپ کرونا کے دن نہ بھی نکالیں جب ہر کام محتل تھا وہ بھی ڈال لیں تو 160 ممالک کے ساتھ انہوں نے تعلقات خراب کیے جناب عمران احمد خان نیازی نے اور ان کا فرمان ہے کہ اتنی عالی کارکردگی کے لیے بندے کے اندر سپیشل ٹیلنٹ ہونا چاہیے یعنی اتنی رڑائی نہیں ہو سکتی اتنے لوگوں کے ساتھ لیکن انہوں نے خراب کر دی اب پتہ نہیں کسی مشن پہ تھے یہ اب ہمیں کیا پتہ یہ تو مشن ہی لگتا ہے نا کہ پاکستان کو اور کوئی نہیں پاکستان کا سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ آئیسولیٹ کرنے نکلا ہوا ہے ان کو آگے بتایا جاتا ہے کہ بھارت کی قیادت پاکستان میں آنا چاہتی ہے موڈی صاحب آنا چاہتے ہیں اور وہ انکار کر دیتے ہیں ہوسٹ کرنے سے ٹھیک ہے جیسے ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے حالانکہ یہ وہی موڈی ہے جس کے چرنوں کو چھونے کے لیے محصوف الیکشن سے پہلے ان کی خدمت کے اندر حاضر ہی دیتی انہوں نے یہ وہی موڈی صاحب ہے لیکن جب حکومت میں آگئے اور انہیں بتایا گیا کہ وہ آنا چاہتے ہیں ای ریفیوسٹ ٹھیک ہے تو خیر ایک تو یہ پہلو اس کا سامنے آیا کہ پاکستان کی وہ ولی صفارتی تنہائی ختم کرنے کا احساس ہوا اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر آج میرے خل واشنگٹن پوسٹ نے ایک خبر شاہ پیئیہ یا نیو ایپ ٹائم نے کہ امریکہ جو ہے وہ اس ایونٹ کو تشویش کی نظر سے دیکھتا ہے ظاہر ہے کہ وہ تشویش کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ پھر انگیج کرے گا پاکستان کو اسی بہانے روابط ہوں گے وہ کہیں گے کہ آپ ایسے نہ کریں ہم کہیں گے کہ آپ کچھ حصہ پا دیں ہم وہ ایسے نہیں کرتے اس طرح کی بات تو ہوگی نا اس کا مطلب ہے کہ ہم ریلیونٹ ہو جائیں گے لیکن ایک بات جس کی طرف ہم نے وجہ نہیں کی کہ یہ ایک دم پاکستان کی ریلیونسی کیوں بڑھئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت فاریسٹ کے اندر مشرق وستہ کے اندر جو صورتحال ہے اور اس کے اندر جس طرح ایران اور اسرائیل جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں اور ایران کی پروکسیاں جو ہیں وہ اسرائیل چن چن کے مار رہا ہے ایسی صورت کے اندر اور عرب جو ہیں وہ اپنے آپ سے اس کو بالکل ریلیونٹ رکھ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی نہیں ہے یہ ان کی لڑائی ہے وہ جانے یا وہ جانے ٹھیک ہے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس دوران پاکستان کی سفارتی علاقائی اہمیت کے اندر بے پناہ اضافہ ہو اور ایسی صورت کے اندر جب خامنائی صاحب نے بھارت کو بھی بقائدہ جھڑی کر دی ہے ایسی صورت کے اندر پاکستان کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے یہ جو علاقائی صورتحال میں جوہری تبدیلی کے باعث پاکستان کی جو حیثیت بڑی ہے اس حیثیت کا پاکستان نے اظہار کیا ہے اس کانفرنس کا انعقاد کر کے کہ فارسٹ میں بھی ہماری یار یہ دوستیاں بڑی ہیں اور یہ سینٹرل ایشیا والے بھی آپڑے ہی نہیں تو ہم اس علاقے کے ذرا موتبروت ہیں اب آجائیے اس کانفرنس کی اندر جو دو اہم باتیں ہوئی ہیں ان کی طرف ایک تو یہ ہے کہ جب بھارت کے وزیر خارجہ جیشنکر وہاں سے چلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس وقت بھارت ایک بہران میں ہیں صفاتی بہران کے اندر اور اگر بھارت کے وزیر خارجہ نہ بھی آتے تو ہمیں شکوا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے ہمسائے اور چھوٹے بھائی کینیڈا نے نکال باہر کیا ہے ان کو ان کو کن کو کون کو بھارت کے چھے ان کو اور وہ کہا ہے کہ یہ ہمیں ریکوائرڈ ہیں ایک جو سکھ خالستان مومنٹ کے سکھ رہنما نجر صاحب کا جو قتل ہے پردیف سنگھ نجر شاید ان کا نام تھا اس کے اندر ہم نے اس سے انویسٹیگیشن کرنی یہ ہمارے والے کریں اس کے خلاف سفارتی استثناء ختم کریں اچھا بھارت نے ان کا سفارتی استثناء ختم کرنے کی بجائے ان کو واپس بلا لیا اب کونہ انہوں نے ان چھے کے چھے انہیں کبھی تو اپنی زندگی میں انڈیا سے باہر نکلنا ہے جس دن انہوں نے انڈیا سے باہر قدم رکھا اور کسی یورپین امریکن گیا اس طرح کے ملک میں پہنچے وہیں پہ جا گئے کنیڈا نے فوری طور پر اس حکومت سے ان کی ایکسٹریڈیشن مانگ لینی ہے ابھی وہ لے گیا نا ان کا ایک ڈپٹی کانسلل لیول کا بندہ جو تھا جو امریکہ کے اندر بھارت کا راہ کا جو ہیڈ تھا راہ کا ہیڈ تھا لیکن بیٹھا ڈپلومیٹک کور بھی اندر ہوتا ہے نا تو اس نے وہاں پہ ایک سکھ خالستان کے حامی سکھ رہنما کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کی کمیونکیشن پکڑی ایف بی آئی نے اور ایف بی آئی نے جب اس کو انٹیروگیٹ کرنا چاہت وہ بھاگ کے انڈیا آگے تو کافی دیر وہ انڈیا کے اندر دو ڈائی تین سال چھپا رہا اس کے بعد وہ باہر نکلا اور وہ پہنچا چیک ریپبلک وہیں پہ آکے اگلیا نے کابو کر لیا انڈیا نے امریکہ نے آگے کہا ایدر آیا پتر وہاں پہ آگے کابو کیا اور کابو کر کے ایکسٹرڈائٹ کروا آکے امریکہ لیا گیا آرڈیکل امریکہ دیجئے لیچند آئے ٹھیک ہے اس طرح ہم نے کابو کیا ہوا ان کا کمانڈر کلبوشن یاد اس طرح امریکن بھی پھاڑ گے لیا گیا اب اتر انٹیروگیٹشن تیرے سے ہونی ہے کیوں ہمارے ملک کا شہری اور تم ہمارے ملک میں آگے اس کو قتل کرنے کی کر رہے ہو تو یہ ایک بہران چل رہا ہے تو دفتر اور یہ خارجہ پولیسی کا بہران ہے تو وزیر خارجہ اگر نہ بھی آتا تو ہمیں شک ہوا کوئی نہیں تھا لیکن وہ آیا اس کے بعد وہ جس چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ جا کے ایک کمزور آدمی بھیجا گیا جو ڈپٹی وزیر آزم عساق دار صاحب ہیں ان کی طرف اور عساق دار صاحب نے ان کو جا کے تو میرا مطلب ہے ان کے کان میں کوئی بات کہی اس کے بعد بتانے والے بتاتے ہیں کہ پھر چاچو آگئے اور وہ چاچو اور وہ دونوں سائیڈ پہ کھڑے ہو کے آپس میں باتیں کرتے رہے کیا آپ باتیں کی ہیں یہ اس کے بارے میں راوی خاموش ہے تو یہ بھی بڑی اس کو بڑی سگنیفیکنٹ ڈیویلپمنٹ کہا جا رہا ہے ان کی عساق دار کی ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی دور سے کیمرے کے ذریعے ریکارڈنگ کر کے انڈیا کے اخبارات اور میڈیا اور ٹی وی اس کو بڑا ہائیلائٹ کر رہا ہے کہ جناب ڈیپٹی پرائم منسٹر نے یہ خود خود کی ہے ہمارے جے شنکر کے کان کی اندر اور پھر جے شنکر نے یہ جا کے ملاقات کیا اور یہ سائیڈ پہ کھڑے ہوئے وہ انہوں نے اس کی ویڈیو جو ہے اس وقت اس کے اوپر بہت شور مچایا ہوا ہے شرابہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن شور و غوغہ مچایا ہوا ہے یہ اپنی جگہ کے اوپر دوسری اہمیت ہوگی دوسرا ان خاموش مجاہدوں کو آپ نے نہیں بھولنا جنہوں نے اس کانفرنس کو ٹارگٹ کر کے کی جانے والی پلیننگ کی جانے والی ایک دہشت گردی کی کاربائی جو ہے نہ صرف کہ اس کو روکا ہے بلکہ متلقین کی گردیوں کے اندر بھی یہاں سے ہاتھ گا اور یہ بہت پروفیشنلی ہینڈل کیا گیا ہے اس کو انفرمیشن آگئی تھی اور پی ٹی آئی جب نہیں ٹل رہی تھی تو اس کے تین رہنماؤں کو بلا کے یہ انفرمیشن کے ساتھ شیئر کر دی گئی تھی اور انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے کور کے اندر یہ واردات ڈالنی ہیں تو آپ نے اگر ڈی چوک کے لیے آنا ہے تو بے شک آ جائے تو کیونکہ ان رہنماؤں کا تعلق پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کا تعلق پنجاب سے نہیں تھا پنجاب والے ویسے ہی ڈانگیں اٹھا کے بیٹھے رہے کے پی کے والوں نے فوری طور پر پوسٹ پون کرنا مناسب خیال کیا ٹھیک ہے کیونکہ ان کے کور کے اندر کوئی اپنی واردات ڈال کر اس کانفرنس کو متنازع بنانے اور کھٹائی کھٹائی میں تو نہیں ڈال سکتی تھی شروع ہو گئی تھی لیکن متنازع بنانے اور توجہ حاصل کرنے کا کمپین اس میں تھا پائین اتنی انفرمیشن مجھے جاری کرنے کی اجازت ہے بس آپ سمجھیں کہ کچھ لوگ اپنا کردار بھرپور طریقے سے پوری پیشاورانہ ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہے تھے اور ان کی اس ذمہ داری کے باعث آج آپ اور میں اس ایونٹ کی کامیاب ہونے کے اوپر خوشی اور مسرد کا اظہار کر تو پی ٹی آئی کے ان رہنماوں کا بھی شکریہ جنہوں نے موقع کی نذاکت کو سمجھا اور جنہوں نے جو پی ٹی آئی نے پریشر بنانے کی کوش کی تھی اس کو خود ہی ڈیفیوز کر ان کا بھی شکریہ اس کانفرنس کے انعقاد کے اندر تو بہرحال میں نے کہا کہ یہ تمام انفرمیشن جو ہم تک پہنچی تھی ان میں سے کچھ کچھ آپ تک پہنچا دی جائیں اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی